جی اسلام علیکم فرنس اپنا ارشاد خان بھائی کو پہنچ گیا جناب بڑی مشکلات ہے نال جا رہا ہے جناب ٹھیک ہے باقی ایک منٹ ایک منٹ آواز آرہی نا بیچے اسکوٹر دی یہ ارشاد بھائی کدر جا رہا ہے یہ ابھی روڈ ٹک جائیں گے اس سائٹ پہندر سورج ہے صحیح نظر ہے یہ روڈ پر جا رہا ہے ابھی روڈ پر جیسے وہ پہنچیں گے پھر ہمیں لینے کے لئے جائیں گے پھر آگے ہم گاڑی میں بیٹیں گے پھر ادھر منڈی کا چکر لگائیں گے پھر منڈی کا چکر لگائیں گے انشاءاللہ ہم رات کے نکلیں ارشاد بھائی کے پاس پہنچے ہیں تو یہ ارشاد خان صاحب ادھر تھوڑا سا مو تر دکھائیں نظر ہے ہاتھ ہلائیں دیکھتا ہے ایسے آپ صحیح پتہ چلا ہے تو یہ جی ماشاءاللہ ادھر وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے ہماری یہ ان کا گھر ہے ادھر تو ایک کونسی جگہ ہے یہ سرائے نورنگ گاؤں مرمنڈی ملتان یا مرمنڈی عظیم یہ دونوں مرمنڈی سرائے نورنگ بنی سرائے نورنگ کا تحصیل سرائے نورنگ ہے اور گاؤں مرمنڈی ہے مرمنڈی گاؤں ہے جہاں پہ ہم ارشاد بھائی کے پاس پہنچے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو ویڈیو میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو یہ دیکھیں سارے دور دور گھر بنے ہوئے بہت بڑے بڑے گھر بنے زمینوں کے اندر ہی تو وہ چھوٹا گیا اب انہوں نے چھوڑنے کے لیے آپ پر سائے گا پھر ہمیں لینے کے لیے تو انشاءاللہ آپ پھر نکلیں گے مرمنڈ پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی پھر ارشاد بھائی سے آپ کے پھر سی ملاقات کروائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا میں نظر آتا ہے میں مرمنڈ پہ کیوں انشاءاللہ آپ پھر ایسا ہی ہے یہ بہت ہی طرح ہے کوئی خوبصورت پریندہ مریندہ اگر چانس والی بات ہے کیا چانس والی بات ہے چلے ملاقات ہوگی نا زندگی میں ایک دفعہ ہاں جی اللہ خیار کرے جی فرینڈز سے اپنا پھر کہیں ہیں بزاروں ٹھیک ہے تو کافی مزا آیا اسے رشنہ سے کہا کہ ٹائم نہیں لگا تو کچھ میں گئے جی ویڈیو بنا نا لگ پہنا پھر پھر انتران مزا نہیں آنا ہے گا پھر چانس نہیں آنی آگی اللہ خیار کرے دس طریق دوسرا مہینہ دو ہتار بائی فروری دی ویڈیو آج جسی سرائن اورانگ ٹھیک ہے زلا لکی مروہ تحصیل سرائن اورانگ بننو تو بی کلومیٹر پچھے سرائن لکی مروہ تو بی کلومیٹر بائی کلومیٹر رکھے جنابی والی سرائن الٹے کلومیٹر رکھنے ہیں نہیں باہر کٹ کے رکھاں گے سرائی وارس ہی جی تیاری ہے ٹھیک ہے سرائے سامنے کیس طرح ہوتا نکلیں پہنچیں ہیں ایک اے جانے پہاں جانے پہاں ٹھیک ہے اینو کرو سدھا اینو دھلے کو چیز پانے کیا چلو کو دیکھ لیں وہ تو بورا نو کیا نہیں پاک ہے چلو ٹھیک ہے بیت بائی تیاری کرنے لگے اللہ خیار کرے پہ نکلنے لگے ہیں ایرشاد بائی نملا لانے تھا تھوڑا مرگان دا شوک بھی کرانے ہیں کوڑوں تے کچھ پاہنے ساں توفہ دیتا جناب وہ بھی چک رہاں گے ایرشاد بائی نکلنے لگے اللہ خیر کرے ایرشاد بائی کی کہنے ہیں گیسٹر ہوں ڈیرہ کہلو جاں بیٹھا کہلو بسم اللہ مرگا تو رکھ دیا در جی سارے دوست ہیں مرگے شرگے ایرشاد بائی ایرشاد بائی بنائیں ویڈیو پھر آپ کی یہ بند نہ کریں بند کر لیں بند کر لیں آپ اسے میں اتنے در یہ چیک کرواتا ہوں دوستوں کو یہ ماشاءاللہ ایرشاد بائی نے جو ہمیں توفہ دیا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ دھوپ میں نکال کر دکھائیں وہ اس کا پتھا ہے یہ اس کا پتھا ہے جو ایرشاد بائی نے ہمیں گفت کیا ہے جناب یہ انہوں نے بیٹ بائی کو دیا ہے اور وہ ان کے گھر کا پیلا جو ہے وہ انہوں نے مجھے گفت کیا ہے جناب وہ میں ایرشاد بائی سے آپ کو اس کے معلومات لے کر دیتا ہوں تو اتنی ضرور سے پکڑ لیں تو خوبصورت ہے ماشاءاللہ میں اسے دھوڑا سا دھوپ میں کرتا ہوں تاکہ دھوپ میں آئے تو ان کی خوبصورتی ذرا اور واضح ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر صحیح نظر نہیں آئیں گے آپ کو یہ آجا 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 یہ ابھی ماشاءاللہ اس کے ٹیل پوری نہیں خوبصورتی واضح ہوگی یہ یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ باپ ہے یہ باپ ہے یہ ماشاءاللہ چیک کریں اس سے پنجرہ اٹھا دیں اور بھی ہے میں لیں یہ ماشاءاللہ باپ ہے اس کا پنجرہ کھول دوں نہیں چیک کریں ماشاءاللہ ٹیل بھی دیکھیں اس کی زمین کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ماشاءاللہ چیز تو اس کا بچہ ایک انہوں نے دیا یہ بیت بھائی کو ٹھیک ہے یہ جو ریٹ ہے بیت بھائی آپ بڑے لکی ہیں جناب یہ ارشاد بھائی نے آپ کو اپنے گھر کی اتنی پیاری بریٹ دیں ہے جناب ٹھیک ہے میں اسے پکڑ کے بند کریں آپ لڑیں گے پھر وہ وائلیشن ہوگی لڑائی فائٹ آلاو نہیں ہے اس وجہ سے ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے یہ لڑیں گے کوشی کریں گے کہ انہیں الگ الگ بند رکھیں ابید بھائی آپ تھوڑی سوپر کلیں آپ کی آئی سہی نظر آئیں گی ابید بھائی آپ لکھی ہیں یقین کریں جی بلکل ارشاد بھائی کہ ہم بڑے مشکور ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ محبتیں ہیں ارشاد بھائی کی ارشاد بھائی نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے جتنا شکریہ دا کریں اتنا کم ہے اچھے محمان وازی کی ماشاءاللہ اللہ باکھ ان کے جان و مال و برکت فرمائے اور بچے جنہوں نے خدمت کی ان کو یہ پڑائی میں کامیاب کریں دعائی ہوتی ہے جو محمان دے سکتے ہیں باکہ تحفہ تحایب کی اپنی جگہ ہے بیٹھ کے بنائیں ویڈیو نہیں ٹھیک ہے مرگے سے ہی نظر آئیں گے مرگے بس آپ نے دکھائیں ایسے مرگوں کے براؤ پر ہم نیچے نہیں بیٹھ سکتے ارشاد بھائی کہ ایک بار سے شکریہ دا کرتے ہیں جو انہوں نے اتنی محبتیں اس کا دین تو ہم کبھی دے نہیں سکتے وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی کوئی پنجابی سندھی بلوچی پتھان ارشاد بھائی آپ گفت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اپنے گھر کی بریٹ پتھا کیا بولتے ہیں لاکھا بولتے ہیں لاکھا بولتے ہیں یہ جو زیرو سائز جس کو کوئی عمروحہ کہتے ہیں کوئی زیرو سائز کہتے ہیں یہ دیکھ رہی جس کو کہتے ہیں یہ اسی کا بیٹھ ہے ماشاءاللہ پھول مستی میں آری یہ بھی پتھا ہے یہ بھی پتھا ہے یہ کی پتھا بچا تھا یہ جا رہا ہے بیت بھائی کے بیٹھ جا رہا ہے پیلا ہے جس کا آپ کو شوق ہے وہ جا رہا ہے آپ کے ساتھ یہ چکر مہمد ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پیلا ٹھیک ہے جان جروان جل ڈالی ہیں اس کے لیے کہ توفہ جا رہا ہے پائل 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 کہلیں پائل ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی اور اضافہ کرنے کے لیے تو جو جو ہر شاد بھائی نے سے سپیشلی پائل ناکے پہنے ہیں نیاب چیز ہے ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے جو شکین دوست نے پتا چل جائے گا اور یہ ان کے پاس ہے لہسانیہ میں سے مشکہ یہ ارشاد بھائی یہ بھی گھر کئی ہے یہ بھی گھر کئی ہے اس طرح سے یہ لڑنے نہ لگنے ماشاءاللہ یہ ارشاد بھائی کا ایک اور بریڈر ہے یعنی خوبصورتی اس کو چٹ پڑا مشکہ بولتے ہیں لہسانی بولتے ہیں کوئی کیا بولتے ہیں کوئی کیا بولتے ہیں لیکن اس کو چٹ پڑا مشکہ یہ چٹ پڑا مشکہ ہے میں والی کا بند کرتا ہے کیج میں نے تو بند کرتا ہوں تو وہ مرگوں کی عادت ہے یہ گستے کو دیکھ کے لڑنا شروع کر لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ارشاد بھائی نے مجھا گفت کیا ہے بڑا پیارا سا یہ مرگ ہے پیلا بولتے ہیں تھوڑا اس کا وہ ڈیٹیل بتاتے آپ کو ارشاد بھائی ہم بھی خوبصورتی کے لیے رکھیں گے شوق کے لیے لڑوانے کا ہمیں بھی شوق نہیں نہ ہی ارشاد بھائی اس کو پریفر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی بھی دوست کو اپنا جو ہے وہ بریڈ گفت کرتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی لڑوائے اگر کوئی بھی لڑوانے والا بندہ جتنے مرضی جہے پیسے بھی دے تو ارشاد بھائی اسے قطن بھی اپنے ہم بریڈ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں شوق کرو بریڈ کرو چاہے جتنے مرضی میں آپ کو توفہ دوں سارا کچھ کروں بیچنا جو بھی کرنا ہے لڑوانے کے لئے یہ ارشاد بھائی بھی قطن بھائی اسے قطن نہیں کرتے تو ارشاد بھائی یہ میانوں میں سے کس میں سے آپ بتا رہے تھے بھلا یہ پیلے جو ہے نا ہر کسی نے اپنے اپنے بنایا ہوئے ہیں کوئی کیا کہتا ہے کہ یہ میانوں والا ہے کوئی کیا کہتا ہے لیکن یہ جو میوالی میں میانوں کے جو پرانے پیلے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں ابھی بھی ہے آپ کو پہلے اس کے باپ دادا سب کچھ دکھائے آپ نے خود بھی دیکھا ہے یہ ان میں سے ہے ابھی تقریباً اٹھارہ انیس مہینوں کا ہوگا یہ اس کا باپ بھی میں نے دیکھا ہوا تھا بالکل بالکل آپ کا اور اس نے کباب بھی دیکھا ہوا ہے اس کا جو دوسرا بھائی بھی ہے وہ بھی کڑا ہے اور یہ ان میں سے ہیں لوگ کہتا ہیں کہ فلانے کے پیلے ہیں فلانے کے پیلے ہیں اصل میں اصیل برڈ جو ہے نا خوبصورتی کے لئے اسے لڑائی کے لئے تو کوئی کیا منگرد کہانی بنا لیتا ہے کوئی کیا بنا لیتا ہے لیکن یہ ہم پاکستانی اصیل کے نام سے وہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی برڈ ہے اور یہ خوبصورت میانوں والے آپ سمجھ لیکن لیکن ہے یہ میانے والوں میں سے کہ میانے والے پیلے جو ہیں زبردست اور ہائٹ بھی تیل میں وہ سارے اس میں ہیں بڑا خوبصورت مرگ ہے سب سے بڑی بات آپ کو پتا ہے جو مجھے پسند ہے اس کی وہ ہے کہ اس کی نوک نلی وائٹ ہے نوک نلی وائٹ ہے اگر یہ پیلہ ہوتا تھا نہیں خوبصورتی میں کئی لوگ پسند کرتے ہیں نہیں کئی لوگ پیلے میں پیور پیلہ بھی پسند کرتے ہیں پیلے پسند کرتے ہیں یہ تو اپنے شوق کی بات کرتے ہیں لیکن خوبصورت یہ سفید نوک نلی میں لگتے ہیں زبردست کیونکہ سفید ہی میں خوبصورت جا کے لگتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کی پھر بڑی لیں گے وہ آپ کو بتائیں گے ما شاءاللہ سے آپ کے ساعاتھ و برز یہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یہ بیعہد بھائی کے پاس جائے گا جناب یہ بھی ہمارے پاس ہی ہے تو یہ بھی اللہ خیر کریں آج جا رہے ہیں ابھی کے ساعاتھ بھائی پھر نکلیں اللہ خیر کرنا یہا رہی ہے چلیں ساعات بھائی پھر انج imagined بڑا مزہ ہے آپ کب سے رات سے پھاalandے ہیں انشاءاللہ تو دعا میں یاد رکھئے گا سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس تاکہ ہماری نئی جو بھی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں گی دیکھیں ہمارے ازاہد بھائی بھی چیک کر وادو تیاری کر رہے ہیں ازاہد بھائی اینڈ پہ آپ بتانے مزہ ہے آپ کے یہاں پہ آئی کی ماشاءاللہ بہت مزہ ہے بہت مزہ ہے جتنا بہت مزہ ہے جتنا بہت انجوائی کی تاسی تقریبا ہمارا ایک رات اور ایک دن لگ گیا کہ یہاں پہ خرائن رنگمہر شارخان بھائی کے پاس ہے جی جی میری تو پہلے بھی ملاقات ہو یہ سچ بتائیں کیسے بندے ہیں مہمان نواز لا جواب دیکھ لیں خالی آدری نے ہمیں جانے دیا پیار محبت چاہت ہو نا دی ساڑا اینا احترام مسیدی درو چل گیا صرف انہیں دی چاہت ہی خاطر ہی تھی بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے جنہیں جنہیں اٹھ مارو اس سے زیادہ چاہت کر دینے ہیں ابھی شاک کوئی شاک نہیں ہے اس میں جنہیں خدا اللہ تو ٹھیک ہے شاہد بھائی جاہزتیں ملتے ہیں اللہ حافظ